اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مرشد کسے کہتے ہیں اکثر یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف مرشد نہیں بلکہ مرید کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا یا یہ کہہ سکتے ہیں سالک کے بارے میں بھی پیر مرشد سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مرشد کی یہ وہی مرشد جن کو بزرگ بھی کہا جاتا ہے جن کو پیر بھی کہا جاتا ہے تو پیر تو بہت آسان ہے پیر فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بزرگ بزرگ یعنی بوڑھا تو بوڑھا ہی نہیں صرف مطلب عمر کے لحاظ سے ہی انسان بزرگ نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان اپنے علم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے تو بزرگ کئی معنی میں ہے جو ہم سے بڑے ہو چاہے جس لحاظ سے بڑے ہو ان کو بزرگ کہتے ہیں اب پیر تو ہو گیا بزرگ تو ہو گیا اب بات آتی ہے مرشد کی مرشد کسے کہتے ہیں تو مرشد جو میں معنی بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرشد یہ لحاظ سے عرشد سے بنا ہوا یعنی سیدھے راستے پر لگانا یہ عرشد کا معنی ہے تو اگر مرشد کہا جائے تو یہ ہوگا سیدھے راستے پر لگانے والا آگے دیکھیں کیا کیا معنی آتے ہیں پکہ ارادہ درست راستہ راہ بر راہ نما سیدھا راستہ دکھانے والا ہدایت کرنے والا شخص یہ مرشد کے معنی میں آتے ہیں لیکن ہم جس معنی کو یہاں جاننے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی گہرائی سے ہم لوگ جانے کہ مرشد کہتے ہیں مرشد ارشاد لفظ سے بنا ہوا ہے معنی ہے راستہ دکھانا تو راستہ دکھانا ارشاد ہم لوگ کسی پرگرام میں بھی کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اکناتے پاک چنانا چاہتا ہوں ہم لوگ کہتے ہیں ارشاد ارشاد یہ لفظ تو عام ہے بھلے ہی ہم نہیں جانتے ہیں اس کا معنی ارشاد کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا یعنی ٹھیک ہے چلی آگے کی طرف بڑھئے تو ارشاد سے ہی مرشد ہے مرشد جو لفظ ہے یہ لفظ اپنے پیرو بزرگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے امیر خسرو کے امیر خسرو کے مرشد ہے حضرت نظام الدین اولیاء ایسی بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے پیرو مرشد کے معاملے میں تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو ہے گوری سوگے سیج پر مقفر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے رین بھائی چہو دیس تو یہ مرشد کے بارے میں ہے ایک ہے ڈاتا فرید کا دہا ہے کاغا سب تن کھائیو چنچن کھائیو ماس دو نینہ مت کھائیو ان کو پیا ملن کیا یہ رشتہ ہوتا ہے پیرو مرشد کا اپنے مرید سے یا مرید کا پیرو مرشد سے کہ ایک لغاہ ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے تو مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو راستہ دکھانے والا کون وہ انسان جو خود صحیح راستے پر چلتا ہو وہی راستہ دکھا سکتا ہے اب آج کل جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہے ان کے شکل دیکھیں ان کے کرتوٹ دیکھیں ان کے کارنامے دیکھیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر واقعی بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مرشد مانے ہوتا ہے راستہ دکھانے والا رہنمائی کرنے والا اور دینی دینی مطلب دینی حوالے سے اتنی بات کیا جائے تو وہاں مرشد اس نیک صالح شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو دین کا راستہ بتلاتا ہو دین کا راستہ صوفیاء اکرام کی اسطلاح میں مرشد اس شیخ کامل کو کہتے ہیں جس میں اتباع شریعت اور احوالے طریقت میں خود کمال پیدا کر لیا ہو اور اس کے کامل یا قابل ارشاد و تلقین ہونے کی تصدیق کسی دوسرے شیخ کامل لے کر دی ہو اسی کو شیخ بزرگ ولی اللہ عریف باللہ بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مطلب اس کی سند کہیں سے ملی ہو سند زبانی سند یہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹیفیکٹ اس کو ملے نہیں یہاں ہے کہ اس کی تصدیق کی گئی ہو اور تصدیق کسی خاص نے کسی دوسرے شیخ کامل لے کی ہو وہی مرشید ہو سکتا ہے جس کی تصدیق کسی بڑے بزرگ نے کی ہو جس نے تصدیق کی ہو وہ بھی مرشید ہو مطلب ان کا گروپ الگ ہو تو انہوں نے اگر تصدیق کی ہے تب کوئی مرشید بن سکتا ہے اب آگے یہاں ایک اور بات ہوئی ہے یہاں دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ جس نے اتباع شریعت اور احوالے طریقت میں خود کمال پیدا کیا ہو یعنی پہلے وہ اپنے اندر کمال پیدا کریں پہلے وہ اس لائق ہو جائے تو وہ شریعت کے مطابق چلے فرائز و نوافل کو ادا کرے پابندی کے ساتھ اور جب اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جائے تب اس کے اندر مرشید بننے کی صلاحیت ہو سکتی ہے یعنی وہ مرشید بن سکتا ہے یہاں کہا گیا ہے وہ گناہوں سے بچے اور کسی کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے باطن کا تزکی اور اسلاح بھی کھرایا ہو یعنی ایسا نہیں کہ کوئی مطلب سجاد نشی جو ہوتے ہیں آج کل اس میں کیا ہوتا ہے کہ باپ دادا اگر کچھ تھے تو بیٹا بن گیا اب لوگ اسی کو مرشید ماننے لگتے ہیں پیر ماننے لگتے ہیں تو یہاں پر یہ غلط ہے پیر بننے کے لیے پہلے خود اس لائق بننا ہوگا اس میار کا بننا ہوگا تب ہی کوئی کسی کو ہم اپنا مرید بنا سکتے ہیں تو مرید کس کو بنائیں گے اب بات یہاں پر آ رہی ہے مرید کی مرید یہ لفظ مطلب یہ لفظ ہے مرید یہ ارادہ سے بنا ہوا ہے ارادہ یعنی بری عادتوں کو چھوڑ دینے کا ارادہ ہو برے کاموں کو چھوڑ دینے کا ارادہ ہو اور جس کی تلاش اور جستجو صرف اور صرف اللہ پاک کی خوشنودی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہو تو وہی مرید ہے اب مرید یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرشد مان لیا ہم مرید بن گئے اور ہماری زندگی بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی تو پھر مرید نہیں ہے مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنا ارادہ کیا کرنا ارادہ وہی ارادہ کرنا کہ ہم جیسا پہلے تھے وہ اب نہیں رہیں گے کچھ فرق کھانا چاہیے اور جو مرید بنے گا اس کی سب سے پہلی یعنی اس کو دھیان دینا ہے توجہ دینا ہے تو وہ ایسے کام کرے جسے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو مرید وہ ہے جس میں صفت ارادہ پایا جائے کون سا ارادہ صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ اچھائی کی طرف بڑھنے کا ارادہ گرے کاموں کو چھوڑنے کا ارادہ اب صرف ارادہ کر کے ہی نہیں رہ جائے کہ بس ارادہ کر لیا تو ہو گیا نہیں اس ارادہ کو انجام تک بھی پہنچانا ہے یعنی اس کو اچھا بھی بننا ہے وہی مرید ہے اسی کو سالک بھی کہتے ہیں سالک اب دیکھیں آگے مرید کتاب و سنت کے سوا ہر چیز سے بے تعلق ہو جائے لہٰذا کوئی مرید ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ محبوب سے محبت نہیں کرتا اور ارادہ نہیں کر لیتا اور ارادہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ارادہ کو خالص نہ کر لیا جائے یہ بہت کام کا جملہ ہے یہ کوئی مرید تب تک مرید نہیں ہوتکتا جب تک اس نے ارادہ نہ کر لیا ہو اور ارادہ تب تک ارادہ نہیں ہو سکتا ہے جب اس میں خالص یعنی اس ارادے کو خالص نہ کر لیا ہو یعنی اس سے مکمل نہ کر لیا ہو پورا نہ کر لیا گیا ہو تب تک ارادہ کا کوئی مطلب نہیں وہ کتاب سنت کے سوا ہر چیز سے بتعلق ہو جائے یہ مرید ہیں یہ پیر مرید کے بارے میں بات ہوئی تو چلیئے آج کے لئے تنا ہی اللہ حافظ آپ سوی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ